بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب ڈسکس کریں گے آج کس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو پہلے محتصر یہ جان لیتے ہیں کہ ای سی ٹی سنسر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے ای سی ٹی مین انجن کولنٹ ٹمپریچر سنسر ای سی ٹی سنسر کی لوکیشن آپ کو انجن ہیڈ کے قریب واتر پائپ ایل بو پر ملے گی ای سی ٹی سنسر انجن کولنٹ ٹمپریچر کو سنس کر کے ای سی این یعنی انجن کنٹرول موڈیول کو سگنل بیجتا ہے ای سی این میں سگنل کو یوز کرتے ہوئے ریڈییٹر فین کو کنٹرول کرتا ہے اور انجن آور ہیٹ ہونے سے سیف رکھتا ہے اس کے علاوہ ای سی ٹی سنسر کے سگنل کے مرابق فیول کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے یعنی جب انجن تھنٹا ہوگا تب زیادہ سے زیادہ فیول بیج کر جل سے جل آپریٹنگ ٹمپریچر پر لانے کے لیے اور انجن وارم اپ ہونے پر فیول ٹیلیوری کو نورمل کر دیا جاتا ہے اگر گاڑے میں ای سی موجود ہیں تو ای سی کا بھی ڈریکٹ تعلق ای سی ٹی سنسر سے ہوتا ہے اگر ای سی ٹی سنسر آور ٹمپریچر کا سگنل دے رہا ہے تو ای سی ای 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 سی کو کٹ اف کر دیتا ہے تاکہ انجن پر لوڈ کم ہو سکے تو اب بات کرتے ہیں پی زیرو ڈبل ون فائی ای سی ٹی سنسر سرکنڈ مال فنکشن کی ای سی ای 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 سی ٹی سنسر سے ملنے والا سگنل ایکسپیکٹڈ رین سے آباگ یا بلو جاتا ہے یعنی 0.14 وولٹ یا 4.91 وولٹ تازیز کی بات کریں تو ای سی ٹی سنسر کا حراب ہونا جو کہ تبدیل ہوگا ای سی ٹی سنسر کی وائرنگ کنیکٹر کا ڈیمج ہونا یا اس میں زنگ کا لگنا یا مویشیر کا آنا سنسر کی بات کریں تو چیک انجن لائٹ کا آن ہونا سٹارٹنگ میں بھی ڈیلے انجن میس فائر آفٹر سٹار انجن جرکنگ تمپریچر نیٹل کا پروپرلی ورکنگ نہ کرنا لو فیول مائلیج ای سی کا بار بار کٹ اف ہونا ریڈیئیٹر فین کا لیٹ آن ہونا یا بار بار آن ہونا شامل ہے امیدہ آج کی شورٹ سی ویڈیو میں آپ کے P015 سے لیٹے تمام ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے مردے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی فالٹ کوڈ کے ساتھ تب تک